ویلکم بیک ٹو مائی یملیشیس چینل السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ایبننگ سنیکس میں میں رامین بناوں گے اور چکن نورلز رامین مطلب فلیور اور ساتھ میں میں چیٹوز فرنچ فرائز بناوں گے بڑا مزے کا یہ بنتے ہیں آپ بھی ضرور ایبننگ سنیکس کے لیے بچوں کو بنا کے دیئے گا اور ایزی اینڈ کوئی ریسیپی ہے چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ علو لیے ہیں ان کو پیل آف کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے واش کروں گے واش کرنے کے بعد میں ان کو سلائسیز میں کٹ کر لوں گے تو آپ کے پاس اگر کوئی کٹر وغیرہ ہو آپ اسے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ ہاتھ سے ہی کٹ رہی ہوں میں پاس کوئی کٹر وغیرہ نہیں ہے لمبی لمبی اس شیپ میں کٹوں گے تاکہ لمبے لمبے جو ہے وہ فرنچ فرائز بنے پیل آف کرنے کے بعد میں نے اس کو دھو لیا تھا تو اس کے بعد اب میں اس کو مسالہ لگاؤں گی اب پہلے سب سے پہلے میں نے سالٹ ڈالا ہے چلی فلیکس ڈالے ہیں اور یہ اورگینو ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی میں نے کسوری میدھی ڈالے تھی اور یہ میں اب کارن فلار ڈال رہی ہوں کارن فلار میں نے تھری ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر بھر کے ڈالے ہیں اس سے جو ہے نا وہ آپ کے جو فرنچ فرائز ہیں نا وہ بہت کرنچی اور وہ بنتے ہیں مطلب اکڑے اکڑے سے اور بڑے مزے بزاروں میں جیسی لوک آتی ہے بیسے میں نے نہیں لگایا آئل کو اچھے سے گرم کر لیا اور پھر تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے جو ہے نا وہ فرنچ فرائز آئل میں شامل کی ہیں اکٹھے نہیں شامل کی ہے پورا بنچ جس طرح ہم ڈالتے ہیں کیونکہ بنچ ڈالیں گے نا وہ پھر اکٹھے جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں اور آئل کو اپنے اچھے سے جو ہے وہ گرم کر لینا ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے میں ڈالوں گی باقی جو ہے وہ پھر میں اگلا اس کو نکالنے کے بعد باقی ڈالوں گی اب اس کو جو ہے وہ ہلکہ ہلکے چمل سے جو ہے نا وہ میں نے جو باہر جو مطلب آئل میں ڈپ نہیں تھے تو ان کو بھی ڈپ کر دیا اور دوسری سائٹ میں میں نے ساس پین میں جو ہے وہ پانی لیا ہے اب اس میں میں جو ہے یہ رامین کے نورل ڈالوں گی چیکن فلیور ہے یہ ایسے ہی میرے بچے شوق سے نہیں کھاتے لیکن بس کل فیلزہ بہت ضد کر رہی تھی کہ میں نے یہ رامین رامین کھانے بچے سکول میں لے کے آئے تھے تو آپ مجھے سکول میں دے گا میں نے کہا سکول میں کیسے تھڈے سے کھاؤ گی چلو ایبنی میں بنا کے دیتی ہوں تاکہ اگر کھاؤ گے تو پھر بنا دیا کروں گے سکول میں اور یہ اس کا فلیور میں ایڈ کروں گے اور تھوڑا سا میں نے بیچ میں آئل ڈالا تھا تاکہ وہ جو ہیں نوڈلز آپس میں جھوڑے نہ میں خیال دو سے تیری منٹ میں یہ پک جاتے ہیں یہ تھوڑا سا میں آئل شامل کروں گے اور اب اس کے بعد میں چپسوں کو دیکھوں گی جو فرنچ فرائز ہیں وہ ہمارے ڈیڈی ہو گئی ہیں دیکھیں بڑے مزے کہ یہ کرنچی کرنچی سے بنے ہیں اور تھوڑا سا مسالہ بھی لگایا تھا تو بڑا مزے کہ ہی بنے تھے اب میں ان کو نکال کے جو دوسرے پاکی ریمیننگ رہ گئے تھے ہمارے تو میں اب وہ ڈالوں گے اصل میں ویکنڈ ہوتا ہے نا تو پھر بچے جو ہیں وہ شام میں ایک الگ فرمائش کرتے ہیں کہ ایک الگ چیز ہونے ہی کھانے والی ہیں تو میں نے کہا چلو آج یہ بنا کے دیتیوں ان کو اور اب دوسرے جو ہیں وہ فرنچ فرائز شامل کروں گے آئل میں ادھر سے جو ہے وہ میں جو رامین نوڈلز ہیں ان کو ہیلا رہی ہوں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور کھوک ہو جائیں بس یہ چپس میرے سارے بن گئے ہیں اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اب چیزیں اس کی ڈالوں گی سوسیز وغیرہ یہ میں ٹوماتو کیچپ ڈالوں گی اگر آپ کے بچے دور سپائسی لائک کرتے ہوں تو آپ جلی گارلک بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے رین سوس ڈالی ہے اس کے اوپر اور اب میں جو ہے وہ تھاؤزنڈ آئیلنڈ شامل کروں گی اس کے اوپر اور اس کے بعد میں چیٹر چیز ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اب چیٹوز ڈالوں گی اس کے اوپر بڑے مزے کے بنے تھے اب دوبارہ میں نے اس کے اوپر چیز ڈالی ہے اور یہ رین سوس ڈالی ہے اور ٹوماتو کیچپ ڈالی ہے چلیں جی ہمارے یمی سے چیٹوز فرنچ فرائز تیار ہیں آپ بھی ٹرائے کریے گا اور بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی آج کی سیمپل سی ایزی سی ریسیپی اور یہ میں رامی نوڈلز نکال رہی ہوں باؤل میں اس کے اوپر میں تھوڑے سے جو ہے وہ پارسلے جو ہے وہ سپرنکل کروں گی تاکہ ہماری لکھ جو ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت اچھی لگے چلیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چلیں کسی نیکس ایسی بھی ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ اچھا آپ کو ریسی بھی اچھی لگے تو کمیٹ پر ضرور بتایا کریں اور لائک اور شیئر ویڈیو کو ضرور کیا کریں واؤ لکس سو یمیشیس موسیقی 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 موسیقی